پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پانچویں اور آخری ٹی ٹوانٹی میچ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو عبرت ناکشی قصدے تھی پاکستان کی جانب سے فخر زمان نے نیوزی لینڈ کے بولرز کی خوب دھولائی کی فخر زمان کے سامنے قویز بولر بے برس نظر آئے فخر زمان نے ایک یوور میں چار لمبے چھکے لگا کر پاکستان کو جیت دلوائی دو سے چھوٹی سی ویڈیو کے اندر آپ سے کمپلیٹ سکور کارڈ شیئر کیا جائے گا آپ دو سن سے چھوٹی سی گزارش ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پانچویں اور آخری ٹی ٹوانٹی میچ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو عبرت ناکشی قصدے تھی پانچویں ٹی ٹوانٹی میچ میں نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا دو سو نیوزی لینڈ نے پاکستان کو جیت کے لیے بیس آوروں میں سات وکٹوں کے نقصان پر دو سو بیس رن کا ٹارگر دیا نیوزی لینڈ کی جانب سے مارک چپلن نے ایک سو بیس رن کی شاندار ایننگ کھیلی دو سو جبکہ ٹیم روبرٹسن نے پچاسی رن سکور کیے دو سو پاکستان کی جانب سے عباس افریدی نے شاندار بولنگ کی عباس افریدی نے تین آوروں میں بیس رن دیکھ کر تین خراریوں کو پوویلین کی راہ دکھائی دو سو جبکہ افتخار احمد اور محمد عمر نے دو دو خراریوں کو آؤٹ کیا جواں میں پاکستان نے دو سو بیس رن کا حدف آخری دو گندوں پہلے پورا کر لیا پاکستان کی جانب سے سائم ایوک اور بابر آزم نے اننگ کا آغاز کیا دو سو بابر آزم پانچ میں ٹی ٹونٹی میں بھی اچھی کار کردگی نہ دکھا سکے دو سو بابر آزم صرف دو رن بنا کر پوویلین لوٹ کے دو سو پاکستان کی جانب سے فخر زمان نے 101 رن کی شاندار اننگ کھیلی فخر زمان کی اننگ میں 14 چھکے اور 15 چوکے شامل تھے دو سو پاکستان نے 220 رن کا حدف آٹھ وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا دو سو آپ کا فیورٹ بیٹس مین کونسا ہے ہمیں اپنا جواب کومنٹ میں لازمی دیں ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں